رمضان سپیشل پروگرام رمضان کا سما صرف سما ڈیجیٹل پر اس ماہ رمضان سما ڈیجیٹل پر باندیں گے رمضان کا سما سجیں گی عبادت سے سہر و افتار کی رونتیں کریں گے قصص الانبیاء اور صرف نبی سے دلوں کو منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس بندے نے ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کو رکھا اس کے سابقا گناہ بخش دیے جائیں گے ناتیا کلام میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدت بھرا سلام نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر برکتوں والا مہینہ اور روز مرہ مسائل کا حل قرآن و سنت اور وظائف سے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن موسیقی 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 کوئی صلیقہ ہے آرزوں کا نابندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگے گے تمہیں دوگے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے عطا کیا مجھ کو در دل فت کہا تھی یہ پرخطہ کی قسمت میں اس کرن کے کہا تھا کابر حضور کی بندہ پر بری ہے بشیر کہیے نظیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے بہت شکریہ بشرا صاحبہ اللہ تعالیٰ ہم بہت اچھی نات پڑی ہے کافی دن محنت بھی کی ہے کافی کوشش بھی کی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے سائل عدیم صاحب یہ پھر جب ہم طرز حکومت آنے پر بات کرتے ہیں پھر ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے کہ جو اسلامی طرز حکومت ہے اور جو در دیا گیا شریعت کا لفظ جو ہے آپ کے سمجھ رہے ہیں صرف لبرل چڑھتے ہیں عام مذہبی لڑکی بھی شریعت کے لفظ سے تھر تھر کامتی ہے کہ شریعت نہ آجائے کہیں پہ ایسا در آیا گیا ہم شریعت سے یہ کوئی چوچی سمجھ سازش ہے کہ ہم مسلمان پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے کے باوجود بھی کہتے ہیں نہیں شریعت نہ لے کے آنا ہر بندے کو ڈر رہے ہیں کوئی کوڑے پڑھیں گے روز ہاتھ کٹے بھی ہوں گے ہر ایک کے یہ تو چند لوگوں کا ڈر ہے نا نہیں عوام کو ڈرائی ایسے گیا ہے اس کو پراپرلی پراپرگیٹ کیا گیا ہے اس کو برینڈ کیا گیا ہے اس کو نیگٹیو برینڈنگ میں ڈالا گیا ہے یہ پیچھے پورے ہرکاریں ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ عام مسلمان شریعت کے نام سے ایسے کام پتا ہو سیکنلی مولوی کی پرفارمنس زیرو جنہوں نے کام پنا ہے وہ کام پتے ہیں اور انہوں نے کام کیا نہیں عام عوام کام پتی ہے اصل میں میں تو نہیں کوڑے پڑھنے کا شریعت آگی تو میرے تو ایسے کوئی کام نہیں میرا تو نہیں آتھ کٹنا میرا کوئی رادہ نہیں چوری کا مگر پوری قوم سکتے ہو نہیں شریعت آگی تو ہرکوئی کوڑے پڑھیں گے لڑکیوں کو تو پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیمینڈ کرنی شریعت کی جیسے پاکستانی جانور دن دن آتا پھر رہے اس کو تو ہر وقت پڑھنی چاہیے سب سے زیادہ سیکیور لڑکا ہو نہ ہو لڑکی تو سیکیور ہو جائے گی شریعت میں آپ کو تو چاہیے سب سے پہلے شریعت کی ڈیمینڈ کریں ایسی سزائیں ہیں نا عورت کے کو خطرے میں ڈالنے والے مرد کے خلاف ریب تو بہت دور کی بات آیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسلامی نظام میں دیکھیں نا سعودی عرب میں کوئی عورت کو دیکھ کے دکھائے کوئی تنگ کر کے دکھائے یا یہ یو اے ای میں سیٹی ان دے پلانٹ کوئن کے ابو ڈابی آپ میں کیسے بتاؤں آپ کہیں فائدے کی باتیں ہیں اسلام آپ کو جان کے ڈرائیا گیا ہے جتنا آپ کے ازاد ہونے نہ منٹلی اور ایموشنلی ازاد ہو جانا ہے خاتون آپ کی بات بتا رہا اور سب سے زیادہ درتے ہی کونے شریعت سے وہ شریعت نہ آ جائے عورت ہے مرد تو ڈرے گا ہی ڈرے گا چور ہے اچکا ہے راشی ہے ہر بات پہ رشوت سے پورا کا پورا نظام پارلیمنٹ ہاؤس والےوں کو اگر ایک چیز کامنیلٹی ہے وہ رشوت ہے یہ نظام سیٹھی ایسے کیا گیا ہے رشوت کے اوپر سیٹ ہوا ہے نظام سفارش اور رشوت دو ایسے جرسومیں ہیں جو پاکستان کی نس کے ایک ایک سیل کے اندر پائے جاتے ہیں سو اسلام کا نظام اس لیے نہیں آتا ان کا پورا ریکٹ ڈیویلپ ہو چکا ہوا ہے کیا چاہیے باٹم آپ اپروچ چاہیے یہ خصیص قسم کا فلسفہ لے کے آئے ہوتے ہیں دونوں لبرل پروفیسر بھی اور مولوی صاحب بھی ایک عمر بن خطاب کا ڈنڈا چاہیے باٹم آپ میں ڈاؤن ٹاپل چاہیے اس کے لیے اس کے لیے سیاست کہہ رہا ہوں میں ایسی کڑی سزا ہونے چاہیے ان کے ناؤں کی جو پاکستان میں ہیں صحیحیت کر گئے ہیں سسٹم میں رادہ کہ اسلام میں اگر اتنی سختی نہیں بھی ہے تو پاکستان میں توائی ست افور کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن ہونے چاہیے پاکستان کی وہ عدالتیں تو تین تین مہینے سمر ویکیشن پر جاتی ہیں یہ وہ انصاف ہے جو چھٹی پر چلا جاتا ہے انصاف چھٹی ہوئی یہ کس بندے نے سوچا ہوگا کسی نے تو سوچا ہوگا کہ عدالتیں سمر ویکیشن پر لے جاؤ مگر آپ وہ پیدائی اس سسٹم میں ہوگا وہ کہہ گا یہ کیا نظام ہوا ہمارے سمر ویکیشن جو ہوتا ہمارا حق ہوتا ہوگا یہ سوچتے ہوں گے نظام بنا ہوا نا پیراڈائم بولتے ہیں نظام نہیں ہاں نظام بنا ہوا پیراڈائم تو اس کو توڑنے کے لئے کیا چاہیے اس کے لئے تو اسلام بھی نہیں چاہیے تھی ان کی اپنے بیوی بچے کسی دن آئیں گے نا چھوٹی بیٹی یا بیٹا عدالت کے نرگے میں تا بھی ان کو پچھ چلے گا اتنا دو نمبر نظام تھے جائزتہ چھوٹی پہ ہے جو مرضی ہو جائے کچھ نہیں ہو سکتا ایمپتی زیرو ہے نا ان کے اندر اب پولیس میں یہ ہمارا سارے کے سارے جتنے بھی محکمے ہیں اگر ہم پھر محکموں کی طرف چلے محکمہ ہی ہوتے ہیں نظام کیا ہوتا ہے پولیس عدلیہ استیبل اور بیروکسی اور یہ جو آپ کے آرمی والے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام جی میں حیدر بات کروں اسلام آباد سے جی حیدر صاحب اچھا میرا سائل صاحب سے سوال ہے کہ دیکھیں جو ہماری ممر ابھی تک ہو چکی ہے اور بیس سال میں گزار چکا ہوں ادھر بیس سال سے دیکھ رہا ہوں جو ہمارے ملک پاکستان کے حالات ہیں تو اس سب میں ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے پریکٹیکلی کامیاب ہونے کے لیے کہ ہم ملک چھوڑ کے جو ہے وہ باہر چلے جائیں لیکن کچھ ایسی چیز بتائیں یا کچھ ایسی چیز پر روشنی ڈالیں کہ یہاں پہ ہی جو ہے ہم کسی طرح کامیاب ہوجیں کوئی راستہ ایسا بتائیں کوئی پوزیٹیوٹی کوئی موٹیویشن کیونکہ ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے پچھلے بیس سال سے اچھا یہ پاکستان پچھلے چار پانچ سال سے اس سے پہلے تو آپ کو بچے سے آپ اس وقت آپ کو کیا پتا پاکستان میں کیا تھا کیا نہیں 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 آپ کو یہ غلط پٹی پڑھا جائے امید مانگ رہے نوجوان ہاں آپ پاکستان دی موٹیویٹیڈ ہے یہاں کی حالات دیکھ کر یہاں سب سارے باہر ہی جا رہی ہیں مشروع کرو پاکستانی لڑکے اور پاکستانی لڑکی کو پاکستان سے باہر جانے کے لیے نہیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اس نظام سے باہر جانے کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے تو سمجھیں یہ نظام ٹھیک کرنے کے لیے ایک اکل مند شعور والے لڑکے اور لڑکی پاکستان میں ہونے ضروری ہیں وشش سرکل دیکھے آپ نے اگر کام کا بندہ بات چلے گا تو ناکام بندے نے تو نظام لے کے آنا نہیں ناکام بندے پھر نواز شریف زرداری تھی کہیں گے ان کو تو چاہیے تو یوسف رضا کے لانی پرائم منیسٹر تھے ان کو ایک دفعہ کسی نیوز کاسٹر نے کہا کہ پاکستانی چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم نے پاکستان میں ہی نہیں جانا تو کہتا چھوڑ کے جا رہے نہ کس نے روکا یہ پرائم منیسٹر ہے اس کو یہی نہیں پتا پرائم منیسٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں یہ اپنے یہ ذہنی توازن درست نہیں ہے ان لوگوں کی یہ تو فکرِ ماش کے لیے رسک کی تلاش میں تو جا سکتے ہیں وہ ذرک کی تلاش کیلئے تھوڑی وہ اس کے احتجاج میں جا رہے تھے کہ تج جیسا بندہ اگر آگیا ہے تو ہم جا رہے ہیں نہیں ابھی والا یہ جو نوجوان ہے نہیں نہیں میں رسک کی تلاش کی بات نہیں میں کر رہا ہوں انہوں نے یہ سوال رسک کی تلاش کیلئے نہیں کہا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی حالات اگر ایسے ہیں تو ہم بات چلے جائیں تو بھئی بیٹا بات سنے گھوڑ سے پاکستان آپ کو آپ کو آسان کر کے بتاؤں میرے عزیز ہم بطنوں ٹی وی کے اوپر میری بات چل رہی ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیز ہم بطنوں کیا آپ کو جنت الفردوس میں پیدا ہونا چاہیے تھا تب کہیں جا کے آپ کو کوئی بوٹیویشن ہوتی کہ آپ کچھ کریں تو جنت الفردوس تو امپروو نہیں ہونی آپ نے ادھر کیا امپروو کر لینا تھا آپ کو اگر جنت الفردوس اصل میں چاہیے تو آپ کو کسی ایسے لینڈسکیپ میں ڈالنا ضروری ہو گیا تھا جس میں کوئی مسائل ہوں جن کو آپ سالو کریں اگر آپ کو آسانیاں چاہیے تھیں تو پھر تو آپ ایک بیماری ہیں اگر آپ کو مشکلیں چاہیے تھیں جن کو آپ نے لوگوں کے لیے آسانی کریں پھر آپ مسلمان ہیں آپ کو مشکلوں کو ایکسپٹ کرنا سیکھنا پڑے گا ورنہ آپ باہر جائیں گے نا تو باہر اور ادھر مسئلیں پڑ جائیں گے چونکہ ٹریننگ انہوں نے بھی یہی دینی ہے انہوں نے میک ڈالنڈ کے گرلز کے اوپر برگر فلپ کروانے ہیں آپ سے اور پھر آپ کو پانچ چھ سات آٹھ سال کہیں جا کے آپ کی ڈگرییں پوری ہونی ہیں اور وہ بھی پتہ نہیں لیگل اللیگل لیول پہ ہونی ہیں اس کے بعد کہیں جا کے آپ نے کہیں پہ سوچنا ہے کہ اچھا میں ٹیکسی سے نکل کے اپنی گاڑی خرید لوں میں مورگی جوالے گھر سے لے کے اپنا گھر خرید لوں میں واقعی اب میں شادی قابل ہو یہ سارے کے سارے سرکلز ان سائیکلز وہاں کے لیے قابل قبول ہیں یہاں کے لیے قابل قبول نہیں آپ کو وہ زیادہ نیچلے لیول کی مشکلیں آپ لینے کے لیے تیار ہیں ادھر بڑے لیول کی مشکلیں مل رہی ہیں آپ کو جہاں پہ واقعی نظام آپ کے ہاتھ میں آئے گا وہاں پہ آپ ہمیشہ براؤن مین رہیں گے سیکنڈ گریڈی رہیں گے اگر آپ نے ایکسپٹ کروا بھی لیا کسی کو تو آپ ایکائی کے طور پر ایکسپٹ ہوں گے یہاں پہ آپ پاکستانی لوکل اپنی زپان اپنی چمڑی اپنے تمام طرح نفسیات کو سمجھنے والے آپ اپنی اصلی پاور میں ادھر رہیں ادھر مشکلوں سے ڈر کے بھاگی ہیں ادھر بھی آسانیاں نہیں مل رہی ہیں آپ کو ادھر دگنی مشکلات مل رہی ہیں اگر آپ کو اتنا ہی وگر ہے آپ کے اندر اتنی زیسٹ اور زیل ہے آپ کے اندر اور اتنی گریٹ ہے تو ادھر اپلائی کر کے دیکھیں جو یہاں سے چھوڑ جان چھوڑا کے بھاگ رہا وہ بھی اندیو ٹونٹیز وہ پاکستان کے لئے ویسے بیماری بننے والا تھا میں آپ کو پھر بتا دوں وہاں جا کے بھی مسئلہ آنے آپ کو ادھر اپنے آپ کو ٹھیک کریں آپ کو پتہ چل جائے گا میں باہر سے ہی آیا ہوں میں ساری عمر رہا ہوں یہاں پہ آکے میرا بہت بڑا کریئر تھا میں نے اپنے آپ کو مولوی ٹیگ لگا کے اپنے کریئر ٹینک کیا ہے ٹینک کا مطلب ہوتا ہے جیپرٹائز کیا تھا مولوی کو ٹیچ نہیں کرتا مگر اصلی کام کرنے ہوتے ہیں تو بٹا یہ قربانیہ دینی پڑتی ہیں وہ سمجھ لیں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دروازے کھلنے ہوتے ہیں میں آپ کو بتانے سکتا ہوں کیونکہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا آپ کو یقین ہی نہیں آنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں آپ کے جو گمان کا سائیکل سیٹ ہوا ہے اس میں وہ چینیں میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں آپ کو کیونکہ اس سفیر کے اندر وہ الفاظ فٹ نہیں ہوتے وہ گرامری نہیں آتی وہ دروازے کھلنے آکے مگر بڑے مسئلے سر پہ لینا سیکھ بٹا لڑکی ہو تو میں سمجھ سکتا ہوں گا درہا دی گئی آپ پاکستانی مسلمان مرد اور دنیا کو فتح کرنے کے لئے بیسٹ ڈیٹ پریکٹیس ہے پاکستان اتنے مسائل ہمارے پاس ہیں ان کو سٹرکچر طریقے سے سالف کرنے کے لئے کسی ایک ڈپاپرن میں بھی جج جاؤ گے تو دنیا آپ کا نام لگے گے اس کیس سٹیڈی میں یہ ہمارا جانگیر خان یا یہ جانچیر خان ہے میں سپورٹس کی بات نہیں کر رہا سہتر انیلجی دیئے کہ آپ اسے اصد کو پکڑیں اور اس جیسے گٹر کو صاف کرنے کے لئے اللہ تعالی نے اللہ کیاں تکے نہیں ہیں آپ کو کسی وجہ سے پاکستانی بنا کے بھی جائے اور مجھے بہت اسائشی ہیں میری بھی آپ کو نہیں پتا کہاں کھاں میں کون کون سے ملک یہاں پہ رہنا ضروری ہے یہاں پہ کام کرنا یہاں کے لئے کام آپ انہیں باہر جانا بھی ہے تو ایڈا پولیٹیکل پان جائیں اور وہاں سے پولیٹک سیدھر کریں بیٹھ کے میں اس لئے اوورسیز کی بات کر رہا ہوں اوورسیز سے بات کرتا ہوں کہ پاکستان مت آئیں اس وقت پاکستان بنائیں اس وقت وہاں پہ بیٹھ کے ہم بنوا سکتے ہیں جو پاکستان میں ہیں ان کو میں ہی کہتا ہوں ابھی مت جاؤ یہاں پہ پہلے سیکھو مسئلوں کو ایمبریس کرنا سیکھو بیٹا جب جس کو موقع مل رہا ہے بھاگ رہا ہے وہ سمجھ دیر ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یہ کام کی طرف سوچ ہے وہ سوچ ہی غلط ہے جہاں جا رہے ہیں انہوں نے کون سے آپ کو پھولوں کے ہار اور بستو پر سنانا کہ آئیں جی ہمارے سرطاج آگئے ہیں مسئلوں میں ہی جا رہے ہیں ادھر اور مسئلے سے ہی بھاگے تھے ادھر گوروں کے مسئلے ادھر مسلمانوں کے مسئلے آپ بتائیں کون سے مسئلے سال کرنے ہیں آپ نے آپ نے سائکالوجی درست کریں میں نے پھر بتا دوں آپ لوگ سمجھتے ہیں میں صرف تنقیدیں کرتا ہوں ان لوگوں نے کیا ہی ہمارے ساتھ کی ہے آپ کے کبھی یوت کی بارے میں میں نے بری بات کی ہے مجھے امید ہی آپ سے کیونکہ آپ نے کوئی غلطی کی نہیں کیونکہ کیوں مجھے کوئی شوق تو نہیں آپ کے ٹیکنیکل ایڈرز نکالنے کا ان دو نمبروں نے سیاستدانوں نے اور مولویوں نے اور اساتھنا نے ہمارے ساتھ یہ گیم ڈال دی ہوئی ہے بیٹا آپ لوگوں نے کام کھیک کرنا ہے اگر آپ نہیں سکتے ہیں میں نہیں سکتے ہیں آپ میری ہمت کی میں نے ہمت نہیں آنے میری ہمت اللہ سے آتی ہے میں نے آپ کےاب کی بچہوں کو کیپچر کرنے چھوڑتا میں بھی نہیں ہوں ہمیں گے لہے میں نہیں ہوں آپ نے جانے کی کیامی اس کا مسلم عمل ہے اس کا مسلم عمل ہے اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی مراہم اسلام علیکم فرمائیے 충ل صلی علیکم صلی علیکم اصلاح سر سوالا میں صدرارح سور رہمان جہانیہ سے بات کر رہوں صلی علیکم صلی علیکم صالی علیکم سوالا میں صدرح رہا ہوں صلی علیکم صاحب صابعہ صرح سے بات کر رہا ہوں صلی علیکم صلی علیکم ONvellین جی اے شکنے سان muito گزنے در泣 ANSIR اسلام ساروں نے فریادا کسر طرح پہلے کیا جائے سر ایسا اسلام کیا فائدہ جانب اسلام فریادا کیوں کیوں کہ ٹھٹ توڑا جائے انہیں جی سائل صاحب تین چار ایسے آپ نے لفظ بولے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے دوسرے یہ ٹی وی کے اوپر سوال نہیں پوچھ سکتا ہے ایسے آپ ان کے الفاظ کے مطلب جو ہے نا وہ عوام کو نہیں پتہ بہرحال آنسر بہت سمپل ہے میری جو ٹیکنیک ہے وہ میں نے جدر بھی آپ نے سنے ہیں ادھر کسی وجہ سے ایس میرا میرا مشن جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے ڈیپر کانسیپس کو چیلنج کرنا ضروری ہے کیونکہ میرا انٹرفیس سیاستدان ہے میرا انٹرویس سادسہ ہے میرا انٹرفیس اگر عام عوام کے ریگلر جوز ہوتے پھر میں ایسے نہ کرتا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر میں نواز شریف کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں پہلے پانچ سال آپ کی تعریف کروں پھر آپ مجھے ایک درست چیت لیں اس کے بعد بتاؤں گا آپ نے غلطی کہاں کی ہے اس کا تو گلہ پکڑنا بھی ضروری ہے نہیں تو اس کی آدھے سیکنڈ کی ایک اور غلطی کروڑوں لوگوں کی پتہ نہیں کتنی نسلیں ہیں اور پچھتے مروا دیں گی جب بھی میں محس میں آتا ہوں اور میرا انٹرفیس پاکستان کا محس ہے دیکھنا لبرلز کی ویڈیو دیکھنا میرے خلاب ابھی چھوڑے یہ سبا کی ٹیویو لبرلز چینلز بجائیں اور سائل عدیم کا کومنٹ دیکھیں یہ اس قسم کی فہش گفتگو، گالیاں، تمسکر کیونکہ میں نے ان کے خداوں کو الٹا لٹکا دیا اور ان کے خداوں کو پٹائی کر رہا ہوں میں ان کی آپ نے یہ لوگ دیکھیں تو عام سے صاحب سے صاحب سے مسلمان آتے ہیں در آپ کو نہیں پتا میں احوانوں کی بات کر رہا ہوں آپ دیکھنا آپ یوٹیوب پر نظر نہیں آتے تو ان کے سوشل کلوبز پر دیکھیں جا کے میں نے ان کے بھگوانوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور میں ان کی پٹائی کر رہا ہوں اس وقت آپ کو نہیں پتا کس طریقے سے کام پتے ہیں لبرلز سے جا کے پوچھیں ان کو جا کے دیکھیں مجھے میرے اصلی رب کا ستم یہاں پر چاہیے انشاءاللہ اور کامیاب ہوگا اب دوسری چیز تلخی جو ہے آپ کے ذہن میں یہ ہے اس بچے کا اصل میں سوال اور اس لئے میں آپ سے کہا تھا سوال ٹھیک ہے وہ ٹرمینوال جی اور میں نے تلخی جان کی ٹیلی وی آپ کو کیسے بتاؤں آپ میرے دوستوں سے ملیں میرے گھر والوں سے ملیں میرے سرکل میں آئیں میرے سٹوڈنٹس سے بات کریں کبھی میرے مور دن ٹین تھاؤنڈ سٹوڈنٹس رننگ ہیں اس وقت ایکٹیو آپ میری کلاسیز میں آیا ہوگا پر چلے جوک راؤنڈ لائک اینیسنگ میں نے یہاں پہ آکے ایسا کیا میرے سٹوڈنٹس بھی ہل گئے ہیں اس وقت دعائیوں کی کلاسیز میں رہے ہیں ایکسی روح ہے سر آپ بیسک خیال میں کر رہا ہوں نافتہ کے لیے بیٹی سرتاً نافتہ کے لیے بات اس بیٹی ہے نافتہ کے لیے بیسک شروع میں بھی لا بھی نہیں میں آپ دور کر رہے ہیں میں آپ کے بفارے ہیں میں وہ تلوار ہے میں خلال اوٹہ کر وہ تلوار ہے اور میں کھڑا ہوں لاح اور مناح کی سر میں تلواریں چلَا رہا ہوں آپ کو پتا کہ ابھی نہیں پتا آپ اگر سٹوڈنٹس ہے آپ کو پتا ہے آپ کے ماتھے پر جو لائنیں ہیں وہ آپ بتا رہی ہیں آپ زیانتہ لوگ وہ نہیں ہیں آپ شریف لوگوں کو ان کو پتا بھی نہیں چلتا ایک اور کالر لیتا ہوں میں اس پیچھلے بھائی صاحب کا عربی والا جو سوال نے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جی فرمائیے میرے نام سادیا ہے اور میرا ساحل سافت سے ایک سوال ہے میں ان سے پوچھا چاہیتی کہ میرے گھر میں میرے جو موم داد ہے ان دونوں کو نارسسسسٹک پرسنیلٹی دس آرڈر ہے تو میں یہ پوچھا چاہ رہی ہوں کہ ایسے گھروں سے جو بچے آگے نکلتے ہیں ہر کوئی بونڈر ہوتا ہے کوئی ایمپاتھ نکلتا ہے کوئی نارسسس نکلتا ہے وہ سکتا ہے کوئی سائکوٹک بھی نکلتا ہے تو ایز ای نیشن جو ہم اتنی توکسٹی انوارم جو ہم جو بڑے ہوتے اور وہاں ایسے فاملی یونٹ سے بچے آگے نکلتے ہیں تو میرے سوال یہ ہے کہ آپ ان کی کیاریکٹر بلڈنگ کیسے کریں گے جب ہر بندہ جو ہے اس کو کوئی نیشنیلٹی دس آرڈر ہوگا اور کیونکہ نارسسسس تو کہتا ہے کہ مجھے علاج کی نورتی نہیں ہے میں تو پرفیکٹ ہوں آپ کی ایج کیا ہے آپ اپنے عمر بتائیں گی آپ کی عمر کتنی ہے ٹھیک میں فورٹی ایرز کیوں فور زیرو سادیا آپ بات آسان سکھ کر کے بتاتا ہوں دور سے سمجھیں نارسسسسٹک پیرنٹنگ کے دو آٹپوٹس ہوتے ہیں ایک آپ سوچے مستقید پرسنیلٹی وہ تو ظاہر ہے ٹاکسک ہی ہوگی اور کمپنسیلٹی چاہے آپ ایمپیٹی کے بیس پر کریں یا آپ توورڈز ایمپیٹی اور اوہے فرم دی ایمپیٹی آپ کے دو ہی راستے ہوں گے بکرز وہ بڑا نقصان تھا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ٹی وی کے پر بیٹھ کے نہ صرف یہ والی بات ہی آپ کو بتا سکوں گا کیونکہ مجھے لڑا تا لوگوں کو پتا نہیں ہوگا نارسسسٹک پرسنیلٹی ڈیسورڈر کیا ہے ایک دوسرا جن کو پتا ہوگا ان کو یہ پتا ہوگا کہ مجھے سادھیہ سے کافی سارا ڈیٹا چاہیے ہوگا before I can actually give you a conclusion specific to your own case نمبر ٹو اپشن نمبر ٹری یہ ہے کہ جنرل سی بات کیجائے اگر نارسسسزم بائی دوئے سادھیہ آپ کو پتا ہوگا چاہیے نارسسسسٹک پرسنیلٹی ڈیسورڈر ماں یا باپ کریئٹ کرتے ہیں بچے میں یہ پیدائشی نہیں ہوتا so your grandfathers did that and you know your father and mother had this now your job is to be conscious کہ آپ کے بچوں میں سب سے پہلے quarantine کریں اپنے بچوں کو ان میں نہ آئے کیونکہ یہ یہ پہلے آٹھ نو سالوں میں کریئٹ کیا جاتا ہے بچے کے اندر اور زیادہ تر امیہ جو اس وقت بچے پال رہی ہیں جو شہزادہ سلیم موڈل میں پال رہی ہیں ان میں نارسسسسٹک پرسنیلٹی ڈیسورڈر ہونا ضروری ہے وہ نہ آئے تب میں حران ہوں گا سمجھنے rather کہ وہ آگیا تو میں کہوں اگر آپ کے بچے نارسسسسٹک نہیں ہوئے تاب آل بھی شاک ایسا ایکیڈیمک کہ یہ کیسا تھا سارا کچھ تو تھا محل بھی تھا کنیزیں بھی تھی دربان بھی تھے گاڑیاں میں تھی نقرہ بھی تھا ہر بات کے اوپر آپ کو صحیح بھی کہا گیا تھا ہر بات پہ آپ کے خلاف ہر بندے کو غلط بھی کہا گیا تھا پھر بھی آپ نارسسسسٹک نہیں نکلے تو پھر تو کوئی غیبی خدای مدد دی ہوئی ہے سادیہ 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 پیرنٹس سادیہ آپ پیرنٹس پیرنٹس آپ پیرنٹس میں پیرنٹس 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 بن جائیں اور ہر بات کے اندر اپنے آپ کو آپ کو سیپ سیکریفائیس کے اوپر جائیں اور اپنی جو سٹیچر ہے اس کو بھی جیمیج کر رہے ہوں یا پھر آپ اتنے زیادہ اس طرف جائیں گے آپ پیرنٹس پیرنٹس اور اپتیٹک بھی ایویر کے اندر بلکل ہی آپ لوگوں کمپنسیشن نہ دیا کریں یہ ایک چیک میں رکھیں اپنے آپ کو بائی کانچس بیلس میں رکھیں بیری ٹوکسک میں مرکل ہوں میں مرکل ہوں بہت زائر ایکشن کیونکس تو کیونکس میں یہ تو ہوگا پہلے جو بھائی صاحب کا کوششن تھا عربی کا عربی یاد اکھیے گا عربی اس وقت بھی جو سکولرشپ ہے اس وقت کی بھی جو سکولرشپ ہے دنیا میں وہ بھی جو عرب سکولرز ہے جس کولٹی کے اوپر وہ سکولرشپ ہے پاکستان انڈیا میں سکولٹی کی سکولرشپ نہیں ہے آپ ہی نہیں سکتی جس کولٹی آف کم ہے وہ تو پاکستان میں بھی کم ہے آپ بتایں کتنے سکولرن ہیں پاکستان ایٹ اٹھاؤ تو ایک سیاست دان نکل آتا ہے سکولرن نکل آتا ہے کاش ہم سکولرز ایسے پروڈیوز کرتے تو کولٹی بھی اوپر جاتی مگر کومن سیس کی بات ہے اقبال اردو کی شاعری میں جو شاعری کر سکتا ہے وہ فارسی میں نہیں کر سکتا کومن سیس کی بات ہے کہ میر جو ہے وہ اردو کا شاعر تھا اسی کولٹی اردو کی شاعری میں ہی آنی بلکل ایسے ہی جو ایسیٹیکس آف دا ہول تینگ ہے یہ تو پویٹری میں ہیں تو کولٹی آف پویٹری بھی ان کی اردو میں ہی رہنی بھی موش پرابول ہے تو جب ایک کتاب اللہ تعالیٰ کی ایک کلچر نبی علیہ السلام کا ایک صحابہ نبی علیہ السلام کے گروپ پورا کا پورے ہواریوں کا وہ عرب کے ایک سائکولوجی کے اندر آؤ قرآن پاک اور حدیث عربی کے اندر جس نفسیات کو اڈریس کے تریبے ان کے سکولرز ایک کولٹی بھی نورمل ہی زیادہ ہونی اس وقت یمن کے جو سینٹرل پوزیشن ہولڈر ہیں اس وقت اور عرب کے بیسک ایجپشن ایجپ کو میرے میں تو انہیں ڈالوں گا اسی یا جوڈن نال اس بیلٹ کے اندر جو کولٹی ایک سکولرشپ ہے اس کا تو مبازنہ کوئی نہیں ہے ہمارے لوکل سکولرز کے ساتھ جتنے مرضی آپ کو عقیدتیں ہوں ہم اپنے سکولرز سے ان کو خود تو پتا ہوتا ہے کہ نہیں بھئی زمینہ اسمان کا فرق ہے تو عربی کا فائدہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے عربی میں ڈالیں گے میں آپ کو بتاؤں عمومی پاکستانی تو پہچان میں مجھے پہلے کولٹی چاہیے کہ میں اگلے بنے کو کولٹی کیسے کرتے ہیں وہ ہی نہیں پتا تو کننڈرم کننڈرم کا مطلب ہے یہ سال ایسے نہیں ہونے والا جمعہ عربی میں آئیں گے نہیں دوسری بات اس لئے غور سمجھ لیں کہ عربی جو ہے وہ بائی نیت اور بائی موڈل دونوں ڈالنی ضروری ہے نیت اللہ کے لیے ہو کہ میں نے اپنے بچے کو اللہ کا فوجی بنانا ہے اور سٹرکچر بھی آپ نے اس طرح کیسے گئے کہ عربی سیکھنے کے بعد خالی عربی نہ سیکھ رہا ہو وہ اللہ کے علوم نبی اسلام کے علوم صحابہ کے علوم کی طرف علم نافین کی طرف گامزن ہو تب کہیں جا کے اللہ نے بھی اس کو برکت ڈالنی ہے برکت کے کانسپ سے تو نہیں آم انکاری نا جب ایک بندہ اچھی نیت کے ساتھ اچھی اور صحیح اور کریکٹ صحیح کرتا ہے تو پھر اس کا جو ریزلٹ اور سمر ہوتا ہے وہ مبادنہ نہیں کہہ رہتا ہے ایک کیجول ہیپ ہاپر کے ساتھ کہ جی میری ہابی تھی میں نے کر لی میرے اور اس سے مقابلے کے لالوں نہیں وہ مچورٹی کچھ اور ہونی ہے کالر ایٹ کرلے تھے کالر کرتے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی فرمائیے میرے مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ میری عمر ہے پچیس سال تو میرے گھرولے کہتے ہیں کہ تم کس طرح کی لائف پارٹنر چاہیے مفتی صاحب تو اصل میں ہے نہیں جی آپ ساحل صاحب ہیں میں فتوہ نہیں دے ہی آپ کا سوال کیا باتا دیں پلیس میرے صاحب سے سوال کہ مجھے لائف پارٹنر میں کس طرح کی شریکہ ہونی چاہیے مطلب کیا خوبی ہونی چاہیے میرے گھرولے میں پوچھ رہے ہیں کس طرح کیا مجھے نہیں آئیڈیا کس طرح کیا کیس طرح کی ہونی چاہیے وہ آپ لے پوچھ لے کہ خاتون پوچھ لے کہ میرے لائف پارٹنر میں کس قسم کی خوبی ہونی چاہیے اس کا کیا جواب دیں گے ہونی چاہیے جواب دیں گے جواب دیں گے جواب دیں گے بانس ایڈیڈ خوبی ہے جلوی ہے بڑا اچھی نیت سے بڑا اچھا سوال کیا کہ مجھے بتائیں ایسا لڑکی کیا میرا فیوچر جو ہے مجھے نہیں بتا آپ کا سر نہیں تو اگر وہ پوچھے رہے آپ اپنی تو بتائیں پہلے جلوی ہے اس نے آپ کا سوال تھی سوال آپ نے میزان آپ اس کے سوال کا جواب دیجئے خلوسمیت سے پوچھیں جیسے لڑکی اللہ والی اور چیک کریں کہ لڑکی اللہ والی ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتی آپ سے کیوں ڈرے گی پہلی بات اور اگر آپ سے محبت کرے گی تو اللہ کے لیے کرے گی اس کے ٹیسٹ ہیں پھر اس سے بات چیت کریں اس سے پوچھیں فلسفہ کیا ہے اس کا اگلے دس سال میں بچوں کا فیوچر کدھر دیکھ رہی ہے کن چیزوں کے اوپر کامپرمائز نہیں ہے یہ بھی پوچھیں کہ کچھ بھی ہو جائے اس پر کامپرمائز وہ کیا لسٹ بتائیں آپ کو پتہ چل جائے گا لڑکی کا اور لڑکی تو بتاتی ہے کھل کے لڑکی کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی غلط دسیجن لیا ماری گئی تو وہ شادی سے پہلے بڑا سٹیٹ آورڈ بات کرتے ہیں کہ بھئی بات سن ان چیزوں پر کامپرمائز تو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو انٹرویو کے کوششن ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا آپ نے پوچھا لڑکی کیسے ہو تو لڑکی اللہ والی ہے اس کا فلسفہ اللہ کے لیے ہو وہ جان اور مال اللہ کے لیے قربان کرنے کے اوپر کسی بھی موقع پر کوئی تردود نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کسی بھی لیول پر نخرا نہیں کرے گی اگر دنیا اس پر بوجھ آئے گی دنیا کی طرف مائل کریں گے آپ تو وہ بوجھ سمجھے گی اپنے آپ کو اتنا منیبلسٹک اور لائٹ ہیڈیڈ ہوتا ہے مسلمان اور مسلمان عورت اتنا آسان ہوتا اس کے ساتھ رہنا اتنا وسط دیتی ہے وہ اپنے شہر کو اور اتنا وسط دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ بھئی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے تو انہیں خارج کر بھی دیا تب بھی خیرہ ہے تو انہیں نہیں بھی کیا تب بھی خیرہ ہے بکوز میرا تو پیوٹ ہے ہی نہیں دنیا کی کوئی چیز ٹھیک ہے تو اس اس دیر ایزی بہرحال میں نشانیاں نہیں والیکم السلام عواز آری میری جی جی میں محمد جمال بات کر رہا ہوں گا ہور سے جی جمال سوال یہ ہے کہ کل جیسے بات ہو رہی تھی میاں بیوی کے اوپر تو اس وقت میرے دن میں یہ سوال آیا تھا کہ میں اکثر میں بھی بات کرتا رہتا ہوں کہ بیوی کے اوپر جو ہے شوہر کے پیرنٹس جو ہے ان کی خدمت فرض نہیں ہے لیکن اس پر آگے سے کاؤنٹر کوشن یہی مجھے آتا ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ حکم دے دے بیوی کو کہ میرے پیرنٹس کی خدمت کرو یہ کام کرو تو اس کے بعد پھر میرے پاس جواب ختم ہو جاتا مجھے کوش سمجھ نہیں آتی کہ اس پر کیا جواب دیں تو یہ سائل صاحب سے میں پوچھا چاہوں گا اور دوسرا میرا سوال ساتھ ہے کہ ٹھیک ہے جی دوسرا بھی کچھ پوچھا ہوں نہیں دوسرا لائن ڈروپ ہو گئی تھی کہ اگر ان کا دیکھیں شوہر اگر حکم دے دیں کہ میری میری امی اور ابو کی خدمت کرو تو آپ پر یہ حکم آگے کہ شوہر کا حکم مانا ضروری ہے تو میں اسی کے توڑ میں کہا تھا کہ بیوی یہ کہہ سکتی ہے پھر اس کے پیسے دے بیوی اس کی عجرت لے گی ٹھیک ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر بیوی آپ کی تابع ہوئی بھی ہے آپ کی مرضی کے اوپر نہیں تابع ہوئی بھی آپ کو ویٹو نہیں مل گیا ازاز مسلمان عورت ہے وہ آپ نے جو حکم دے دیا تو آپ نے اگر یہ والا لوجک لگا رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو سجدہ بھی کروا لیں وہاں پہ کیوں نہیں وہ کر سکتی آپ کو سجدہ کیونکہ آپ نے اللہ کا حکم توڑاوا ہے اللہ کا حکم کے اندر آپ کا حکم وہ مانے گی اللہ کے حکم کے اگینس یا اللہ کے حکم کے باہر جا کے اراؤنڈ نہیں مانے گی وہ آپ کا حکم اور وہ یہ کہہ دیں نہیں کہ اس میں کون سے کوئی گناہ ہے کسی کی بڑھوں کی خدمت کر رہی ہو تو وہ کریں ٹھیک ہے میرا حکم مانیں مسئلہ یا بیویوں میں بھی مسئلہ ہے آپ خود کہتے ہیں ماں کی طرح سنچا میری طرف آن اس لئے وہ کہتا چلنا بیٹا دونوں ایک کٹھی ہو جو ورنہ آپ کو آزانی اللہ نے دین دیوئی ہے آپ نے خود دیا مسئیبت اپنے گلے ڈالیوئی ہے بہرحال دو نمبر انسان آدمیوں کی بات پر ایک وقت کر لیتے ہیں وہ دو نمبر آدمی جو کہہ کیونکہ میرا حکم ہے اس لئے میں جو کہوں گا مانو گے تو وہ اس کے اندر والے حکم ڈالے جو اللہ نے نہیں کیا تو اس کو تاغوت بولتے ہیں بیٹا مسلمان مردوں ہوشیار ہو جاؤ دوسری بات یہ بیویوں سے اپنے کام کروانے سے کیسے آپ نے سوچ لیا کہ آپ بچ جائیں گے آپ نے سرونٹ نہیں رکھیوئے بیوی ہے بیوی آزاد ملکہ دکوین اب دہاؤس ہوتی ہے آپ کو کام والی ہیں رکھیں دینا اپنی ماں اور باپوں کو اگر اتنی شوک ہے سرونٹ کروانے کا کس نے کہا ہے نہ کروائیں کروائیں غلام رکھے دیں آپ سرونٹس رکھے دیں آپ کے ماں باپ ہیں رکھیں وہ آزاد ہو رہا تو وہ کیوں آپ کے وہ کہا رہے ہیں کہ نہیں جی آپ اپنے سرونٹ وہ اپنے ماں باپ کی سرونٹ کے لیے آپ کو چاہیے تھا اپنی ماں کے خدمت کیا کر بوڑی ہو گئی ہے یہ جملہ تو بولتا ہے نہیں پاکستانی مرد اس کی ماں بوڑی ہو رہی ہے اکیلی وہ ماں پڑی ہوتی ہے کیونکہ اس کی تو بچی تھی اس نے تو شادی کروا دی وہ اکیلی پڑے میں ان کی کوئی ٹینشن نہیں آدمی کو بڑا اسلام آیا آپ کے اوپر شاباش میرے بیٹا ایسے تو نہیں ہوگا بی بی پھر دل سے عزت نہیں کرے گی آپ کی میں آپ کو پھر بتا دوں اور جو عورت دل سے عزت نہیں کرتی ویٹ کروا پھر کسی بڑے ایشیو کے ہونے کا باپ میں نہ رونا ایک اور کالر ایک اور کالر ایت کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم میں سادیہ بات کر رہی ہوں اسلام علیکم سادیہ فرمائیے مجھے ساحل سر سے یہ سوال پوچھتا ہے یہی معاشرے کی ادم برداشت کے اوپر اب میں کینیڈا سے موب ہوئی ہوں آفٹر فسٹین ایرز سلام آباد اور بچوں کے سامنے بلکل کوئی اچھی ایسیمپل نہیں جاری ہے یہاں کے لوگوں کے بارے میں مطلب ڈرائیو میں اتنے پرابلمز ہوتے ہیں بچوں کو سپول چھوڑنا اور پک کرنا اور زیادہ تر جو ہے یہ ہمارے لوگ مطلب ڈرائیوک کے دوران جو ہے وہ رولز کا خیال نہیں رکھتے رونگ سائیڈ آنا سگنلز بریک کرنا دین کا مسلم ہمیں یہ سب چیزیں زیب دیتی ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں آج معاشرے میں اور مطلب ہم اپنے بچوں کو کیا ٹیچنگ دیں مطلب ان کو جب میں بول کے لائی کہ بس اب ٹائم ہے کہ اب ہمیں اپنے ملک کو سکھ کرنا ہے کچھ اپنی بہتری کے لیے اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے تو آگے سے ہم اس سے سوال کرتے ہیں ماں آپ اس پاکستان میں لے کے آئی ہیں ہمیں اب پاکستان آگئی ہے پاکستان اسلام آباس ہے سولہ سال بات پاپس ہے اگلے میں ایسے جانے ہیں اس لinho کو یہ کیا ہے۔ وہ صحیح ہیں۔ وہ یہ مجیسے آپ کو اتمینے کے لینے ہیں۔ اس لینے کو اتناک ہوں۔ میں لینے میں اس لے ہیں۔ میں اس لینے یہ ہیں۔ میں مذرت چاہتا ہوں۔ تمام ان بچوں کی طرف سے جب میرے سے چھوٹے ہیں جن کو میں ٹھیک نہیں کر سکا میں اللہ کی قسم ماترت چاہتا ہوں کیونکہ یہ لیڈرشیپ کی ذمہ داری ہے اسلامباد سے میں بھی ہوں میں صرف اسلامباد کی وجہ سے نہیں پورے پاکستان کی ذمہ میرے سر پہ تھا I'm an adult جہاں جہاں میں جاتا سڑکوں کے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے تھے کیسے اپنے حرکت ہو اپنے عمل سے نہیں ایک بندہ نہیں کر سکتا کیوں میں consistent بھی تو نہیں ہوں میں consistent نہیں ہوں سادیا تحل بول رہا آپ سے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھراتے ہوئے جب تک پاکستانی مسلمان یہ ذمہ لینے نہیں شروع کرے گا کہ تحل میں مسئلہ ہے اس لیے اسلامباد کی ٹرافک کیسی تب تک اسلامباد کی ٹرافک نہیں ٹھیک ہو نہیں کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ you need to fix it on your own that's basic Islamic leadership کہ میں کہیں نہ کہیں میرے اندر کمی رہ گئی ہے consistency میں ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ معاشرہ اس طرح ٹھیک نہ ہو رہا ہو if they are not consistent kids are never gonna be consistent so میں دور کا جانی ہے یہ میریٹ کے سامنے F6 F5 میں رات کے دو یا تین بجے تھے رمضان ہی تھا دو سال پہلے میرا بھائی گاڑی میں تھے رات کے دو یا تین بجے نہیں اس سے تھوڑا دیپر ٹائم ہوگا کیونکہ ابھی سہری کا ٹائم نہیں تھا پیچھے گاڑی آئی protocol والی اور ہم گاڑی روکی ہوئی تھی ہم نے اب سائٹ سے بھی گزر سکتا تھا مگر چاہے protocol نہیں گزرتے ہوگی پولیس سالے نے آکر اتنی زور سے میرے گاڑی کا شیصہ کھٹایا اور کہتا ہے کہ گاڑی سائٹ پہ کروئی نائے سیٹ بیٹا بکتی لال ہے میں کیسے گاڑی اٹھا ہوں کہتا ہے آپ کو پتہ ہے پیچھے کون آ رہا ہے میں نے پاکستان کا مالک آ رہا ہے جس کے پر حصول نہیں لگتے یہ حصول انہی لوگوں کے لیے لگائیں میرے لیے تو نہیں میرے ٹیکس کی پیسے سے ان کو فالو کرنے کے لیے میں نے پیسے دیتا ہوں اور تم مجھے کہتا ہے سائٹ پہ اٹھیں پھر ایک اور گاڑی آئی اور انہوں نے کہا باہر آ جائیں اور انہوں نے کہا بہت خل باہر آئیں گے کیوں نہیں کیونکہ گاڑی میں تو کہیں جائیں نہیں سکتا ہوں اس وقت تو سیگنل بیسے ہی رہ جائیں پھر باہر جا کے ان کی طبیعت میں نے صاف کی کہ آپ غلط مسلمان سے پنگالے بیٹھیں یہ زبادستی نہیں چلے گی کہ اشارہ ریڈ ہے پھر بھی پیشے پروٹوکال ہے یہ کام کرنے پڑیں گے سادیا آپ کو بھی ساحل آپ کو بھی آپ کہیں جا کے بچے کریں گے کیا ہوگا خون نکلے گا جی ہوگا یہ اس خون نکلنے کے ڈر سے بچے ڈرپوک بزدل دو نمبر ہو گئے ہمارے بے وقوف کہا جاتا ہے ان لوگوں کو سر کی کہا جاتا ہے ان کو میرا دماغی توازن درست ہے میری بڑے ٹیسٹ ہیں جو میں لوگوں کو لیتا ہوں خود بھی لیتا ہوں میرا دماغی توازن نہیں ہلاوہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو بے در پوکوں کے بچے کیوں وہ ایک نمبر ہوں گے در پوکوں کے بچے اس لئے دو نمبر ہوتے ہیں کیونکہ در پوک دیز دو نمبر سے ڈرھتے ہیں بچے اس کے اندر پھل رہے ہوتے ہیں یہ ہے جن کی وجہ سے بچے میں نمازشب کے اندر پل رہے ہوں گے یہ ہیں جن کی وجہ سے نواز شریف افتار کا وقت ہے اور دروشی پڑھ لیں دعا کر لیتے افتاری کا وقت ہوگی ربنا حبلنا من ازواجنا وزوریاتنا قررہ عائن و جعلنا للمتقین اماما رب لا تذرنی فردن وانتخیر الوارثین رب الاغفر ورحم وانتخیر الراہمین اللہم جرنا من النار اللہم جرنا من النار اللہم جرنا من النار ربنا تقبل مننا انکانت اسمعوالالیم و تبع علینا انکانت التواب الرحیم وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا خِرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لِهِ وَصْحَابِهِ وَزُرِّيَاتِ وَحَلِ بَيْتِ عَجْمَعِينَ بِرْحْمَتِكَ اَا رَحْمَرْ رَاحِمِينَ